تو یہ میں جو بتائیں کہ آپ نے سی ایس ایس تو کلیر اپ کر لیا ہے تو آپ کو جو رشتے ہیں وہ کتنے آ رہے ہیں اس وقت کیونکہ ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے کہ جو سی ایس 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 آفیسر ہے اس کے ساتھ اپنی بیٹی کی شادی کی جائے یہ سی ایس ایس کی بڑی میت کرییٹ کی جاتی ہے کہ آپ کی جو سوشل گیدرنگ بلکل ختم ہو جاتی ہیں آپ کسی سے ملتے اجلتے نہیں ہیں جو ہمارے ریلیٹیوز ہوتے ہیں ان کی شادیوں پر نہیں جاتے آپ پنجاب پولیس میں بطور سب انسپیکٹر تھے آپ نے مثال قائم کی ان لوگوں کے لیے جو لوگ کہتے ہیں کہ جوب کے ساتھ سی ایس ایس نہیں کیا جا سکتے میں نے تھانے میں بیٹھ کی بھی پڑا فرنکلی سپیکنگ لیکن اس کے لیے میں نے اپنی جوب کو نہیں سیکرپائز کیا کہ کام کو کسی جو پبلک سروس ہے وہاں پر وہ میری افیکٹ ہو سفر مشکل تھا اور اس میں بہت دفعہ ایسا بھی ہوا کہ لگا کے شاید نہیں ہو سکے گا اسلام علیکم گوڈ مارننگ سیف چیٹے کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ رمشاہ آوان اور میں ہوں محمد فائق اس دعا کے ساتھ کے خدا اپنی رحمتے بھی پائے سے آپ کا دعوان امید پھر دے اور اس امید کے ساتھ کہ آج کا دن بھی آپ کا بہت اچھا گزرے ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ محنت میں عظمت ہے اور کوئی بھی زندگی میں آپ محنت کرتے ہیں جدوجہت کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر آپ کو اس کا پھل ضرور ملتا ہے تو آج ہمارے پرگرام میں ایک ایسی شخصیت موجود ہے جنہوں نے سی ایس ایس کا ایکزیم کلیر کیا اور اس کے بعد پاس گروپ کو جوائن کیا جسے ہم کہتے ہیں پاکستان آریٹ این اکاؤنٹ سرویس اور آپ کو ساتھ میں بتاتے چلیں کہ وہ پنجاب پولیس میں بطور سب انسپیکٹر کے طور پر بھی کام کر چکے ہیں تو آج ہمیں ان کو دعوت دی ہے اور ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کا یہ سفر کیسا رہا اور اس کے علاوہ ان کی زندگی کے حوالے سے بھی کچھ دلچسپ سوالات کریں گے ہمارے ساتھ پرگرام میں موجود ہیں انوار الحق صاحب ان کو ویلکم کرتے ہیں سر بہت سوالاتے ہیں لئے اسلوام آلیکم Deutschland صاحب انسپیکٹر میں بطور سب انسپیکٹر تھے organism یہ سفر کیسا جاتا رہا North τη killer اسکلیر کیا کیسے کر لیا یہ سب کچھ آپ نے بائیک فرنکلی سپیکنگ سفر مشکل تھا اور اس میں بہت دفعہ ایسا بھی ہوا کہ لگا کہ شاید نہیں ہو سکے گا لیکن آپ کا جب پلان ہو اور آپ کو اپنی اپنی گول کا پتا ہو کہ آپ نے کیا اچیف کرنا ہے تو پھر جو مشکلات آتی ہیں ultimately you get the motivation to overcome those motivation کس سے حاصل کیا آپ نے css کے لئے آپ کو یہ کہوں گا کہ آپ کو کوئی external نہیں بلکہ internal motivation ہوتی ہے frankly speaking میں جب police میں job کر رہا تھا تو میری salary بھی بڑی handsome تھی اور job بھی بہت اچھی تھی لیکن مجھے کوئی ایسا external factor نہیں تھا کہ میں اب css کرنا ہے تو میں ہی کہوں گا css یا زندگی میں کوئی بھی آپ نے جب بڑا goal achieve کرنا ہو تو جو آپ کو آپ کی inner motivation ہے وہ آپ کے لئے ہونا بہت ضروری ہے آپ کو بہت زیادہ help out کر دیا اور although یہ جو آپ کی inner motivation ہے یہ external reasons کی وجہ سے کوئی ہو سکتی ہے لیکن css کے لئے pms کے لئے یہ آپ کی inner motivation whatever goal جو آپ کا بہت higher goal ہوتا ہے آپ نے جب achieve کرنا ہو تو یہ inner motivation کہ آپ کیسے اس کو direct کرتے ہیں utilize کرتے ہیں مجھے یہ بتائیں کہ inner motivation کس طرح ایک دن تو آجاتی ہے کہ بھی میں کچھ کرنا دوسرے دن ایک ہفتہ رہتی ہے ایک مہینہ رہتی ہے اس کے بعد وہ motivation آجاتی ہے اس سے ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے یہ ہی کیسے possible اور یہ کیسے کیا جا سکتا ہے مجھے آپ نے بلکل ٹھیک کہا کہ شاید وہ ایک دن کے لئے یا دو دن کے لئے تو آپ اپنے آپ کو motivate رکھیں بعد میں آپ توڑا افسا drag ہو جاتے ہیں تو اس تیز کو آپ سب سے بہتر ہی ہے کہ آپ جو اپنا main goal ہے اس کے ساتھ چھوٹے چھوٹے ڈیلی بیسیز کے اوپر آپ کے weekly goals آپ کی جو منتری goals ہیں جب آپ ان کو achieve کرتے رہتے ہیں تو جو آپ کا ultimate goal ہوتا ہے اس کے اندر آپ کو support کرتے ہیں For example میں یہاں police میں job کرتا تھا تو اس کے بعد گھر جا کے پڑھتا تھا تو میرا goal ہوتا تھا کہ آج میں نے یہ دو کام کر لینا ہے اگر میں اپنی job کے بعد دو تین topics یا دو کام جو regarding my studies ہوتے تھے انہیں complete کر لیتا تھا تو میرے لئے it was a matter of pride for me اور آپ نے چھوٹی چھوٹی جو آپ کی prides ہیں چھوٹی چھوٹی جو آپ کی goals ہیں جب آپ ان کو achieve کرتے رہنے تو آپ daily basis کہ اگر میں یہ کر سکتا ہوں تو یہ دیز مظہر آپ نے اگر بہت higher goal پہ گھر کے 4th 5th 4th 5th 4th 5th 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 6th 5th 5th 6th 5th 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 6th 6th 6スト 5th 5th 6оны 6 اس کے لئے لوگ although it's difficult آپ کو اپنی نین sacrifice کرنی پڑتی ہے آپ کو you have to make decisions کیا کرنا ہے کیسے نہیں کرنا کس سے ملنا ہے کس سے نہیں ملنا کیونکہ دیکھیں اگر آپ اپنے اس time کو جس time میں آپ پڑ سکتے ہیں اس time میں اگر آپ اس کو socialization میں فرنگل سکتے ہیں اگر social media use کرنے کے اوپر بہت زیادہ time اس کو لگا دیں گے تو وہ time آپ کا study سے نہیں اور consume ہو جائے گا تو آپ کو یہ time management کرنا بہت ضروری ہوتا ہے اور جاب کے ساتھ میں یہ سمجھتا ہوں کہ css کو سکتا ہے فرنگلی ہے کہ پولیس کی جاب کے ساتھ میں css کر سکتا ہوں اور اور بہت سارے جاتے ہیں پولیس کی جاب بہت طف جاب ہوتی ہے اور میں نے پولیس سٹیشن میں رہ کر بھی پڑھا اور دوسری جگہوں کے پر پوستنگ میں رہ کر بھی پڑھا تو آپ کو وہی جیسے میں آپ کو پہلے کہا کہ آپ نے چھوٹی چھوٹی دیلی بیسیز پر اگر آپ گوگل رکھیں اور ان کو ڈیلی بیسیز کے پر میٹ کرتے ہیں میرے خیل میں ایک پیج پہ لکھنا چاہی ہے بچھا ان بارسب مجھے یہ بتائیں کہ جب جب میں ایک بندہ ہوتا ہے یا میں جوب میں ہوتا ہے یا کوئی بھی ایکس ی زی پرسن جوب کر رہا ہے اور اس کے لئے سب سے مشکل یہ ہوتا ہے کہ میری روٹین ہی بنتی ہے میں صبح اٹھتا ہوں آفیس جاتا ہوں بھئی جس بندے نے چوبیس گھنٹے اس کا کامی صرف فرنا ہے وہ تو سی ایس ایس کر لے گا میں تو اب 8 گھنٹے جوب کر رہا ہوں اور 2 گھنٹے آنے جانے میں لگے ہیں تو میرے لئے تو سی ایس ایس کرنا مشکل ہی بہت ہے تو وہ روٹین کے بعد میں بتائیں کہ روٹین کیسے بنائی جائے امشا آپ نے بلکو ٹھیکا کہ بہت باریٹی او کاندیٹس ہوتا ہے کہ پاس پورے 24 آرز ہوتے ہیں اس کو موپی مرضی سے utilize کرے جو جوب کرنے کے والے ہوتا ہے اس کے پاس دائم کا جو بڑی کام ہوتا ہے اس کے پاس دائم کا جو بڑی کام ہوتا ہے اس کو اگر آپ اس طرح سے دیکھ لیں کہ اگر آپ نے 8 گھنٹے جوب کرنی ہے اس 8 گھنٹے کو بھی آپ کیسے maximum utilize کر ستے ہیں کہ 8 گھنٹے والا کام آپ 6 گھنٹے میں کریں میں جہاں پہ بھی میری پوستنگ تھی رہی وائل پرپیرین فر css تو میں یہ کوشش کیا کرتا تھا کہ جو کام 8 گھنٹے میں اس کو میں 6 میں کروں جو چھے میں کروں اس کو میں 4 میں کروں تاکہ وہاں پہ میں پہ میں پہا ستے ہیں واق فرح کی موجود اس کو میں میں تھانے میں بات کریں بھی پڑا لیکن اس کے لیے میں نے جاب کو نہیں سیکر فرح کیا کہ کام کو کسی جو Public Service ہے وہ میری ایک روح لیکن میں نے یہ بھی نہیں کیا کہ میں اسکو دریکھ کروں کہ ٹھیک ہے میں پہ 8 گھنٹے جا بھی ہیں تو میں دو گھنٹے میں کر سکتا ہوں میں اس کو 8 میں کرنا ہے جو کام میرے پاس میں اسے پورا دن 8 گھنٹے کا پاکٹ ہے میرے پاس میں اس کو زیادہ ایک اس کو منج کر کے وہاں سے ٹائم سیف کروں لیکن یہ ٹائم منجمت ہے کام تروں ٹائم سیوینگ کہ آپ کان سے آپ ٹائم بچان سکتے ہو سیکنڈلی آپ کی بار ٹیک ہے کہ آپ نے ٹائم نو گھنٹے جانہی ہے آپ نے آنا ہے آپ نے جانا ہے آپ نے جانا ہے آپ نے اپنی ہونکتا ہے کم کریں تکنڈی ہو جاتی ہے بہتا ریلیکس ہونے کے لئے بھی ٹائم چاہیے اس کے ساتھ ایک سوال آپ سے بڑا مشکل ہو جاتا ہے اس کے ساتھ ایک سوال آپ سے بڑا مشکل ہو جاتا ہے انوار صاحب یہ ایک بڑا مشکل ہو جاتی ہے کہ آپ کی جو سوشل گیدرنگ ختم ہو جاتی ہے آپ کسی سے ملتے اجلتے نہیں ہیں جو ہمارے ریلیٹیوز ہوتے ہیں ان کی شادیوں پر نہیں جاتے ایسا تھا انوار اب آپ ریلیکس ہونے کی بات کر رہے ہیں تو کیا اس طرح سے آپ کرتے تھے بلکل سب کچھ چھوڑ دیا تھا نہیں نہیں ایسا دیکھیں آپ کی بلکل بات سیکھتا ہے کچھ میٹس ہیں ایک ٹائم آتا ہے جب آپ کو یہ کرنا ہوتا ہے for example CSIS کے اگزام دوتے ہیں february کے 2nd اور 3rd week تو اگر february کے week میں month میں یا january میں before the exam آپ سوشل گیدرنگ میں جائیں گے اپنا ٹائم کو کریں گے تو I would say it's a waste of time لیکن اگر آپ کے اگزام میں 4-5 مہینے ہیں 6 مہینے ہیں تو آپ میں آئے بلکل attend کر سکتے ہیں لیکن آپ اس ٹائم کو تو جو ٹائم آپ کسی social gathering میں کر رہے ہیں تو اس کو آپ ازا نہ دیں کہ آپ ویسٹ کر رہے ہیں آپ اس کو دیں کہ you are getting refreshment آپ کو charge up کر رہے ہیں اگر آپ ایک منotonous routine میں رہیں گے آپ خک جائیں گے خک جائیں گے تو اس چیز سے بچانے کے لیے جو دو گھنٹے آپ دوستوں کے ساتھ ہیں یا اپنی فیملی کے ساتھ ہیں تو اس کو آپ ازا positive لیں کیا یہ دو گھنٹے میں اپنی energy کو boost کیا and then you are back to your routine تو ایسا نہیں ہے اس کو زیادہ ہم لوگ اگزایجریڈ کر کے بتاتے ہیں but yes یہ خالی سی ایسا کی نہیں ہے آپ اگزائنے لائے اگر آپ نے مترک کیا اگر آپ نے ایٹر یا ایلی ویسٹر یا ایلی ویسٹر اگر آپ اگزائنے کے منتھ ہوتے ہیں بالکل اگر میں ایک برد بہینہ پہلے آپ کو آپ کو کسی کسی ملتا کے لگے اگزائیجریڈ کر رہے ہیں امروز سب کھو آپ کی کہ اس کے ساتھ اپنی بیٹی کی شادی کی جائے اسپیشلی جو خاندان کے لوگ ہوتے ہیں وہ بہت چاہتے ہیں تو آپ شادی کس سے کرنا چاہیں گے آپ کو شاید یہ نہیں معلوم ہوگا میری انگیجمنٹ ہو گئی ہے اور یہ جو آپ کا پہلا کوششن تھا اس پرگرم کے بعد سوال کے بعد کچھ مسئلے یا پروبلمز تو نہیں کریٹ ہوتے گے اگر نہ ہوگی ہوتی تو شاید ہو جاتے ہیں لیکن میری انگیجمنٹ ہو گئی ہے اور شیز ایک ڈاکٹر کہ خاندان سے رشتے آنا یا باہر سے رشتے آنا میرے خلاか یہ باریabytes filling یہ تو سبھ کے ساتھagonur جو اگر آپ یہ کہیں کہ یہ غلط چیز ہے تو میں اس کو غلط نہیں کہوں گا وہ ترہے روحی بے کہTech is اس کے ساتھ میں stos ایک اور شادینار چیز کے ساتھ نہیں ہے کچھ لوگ sur کو ایک بر certains شخص اگر وہ کام کے ساتھ PiscesARE tegoچ��ہ پر کوششنading آپ کو انگیجا کر رہے نے اس کے ساتھatsächlich نہیں پر اُ تو۔ آپ نے کہا کی کوئی ہے تو پہلے چونکہ اپنے پولیس میں اپنی سرویسیز بھی تھی تو پھر آپ نے پی ایس پی گروپ کیوں نہیں چوز کیا کہ میں آپ دوبارہ سے ہی پولیس کو ستھ کروں پھر اکاؤنٹس کی طرف آپ پر رجحان کیوں بڑا اس کے لئے رمشاہ ایسے ہے کہ آپ کو بتا ہوگا سکینز اف جو گروپ ہے یہ ٹویلز گروپ ہوتے ہیں اس میں سے آپ کی سلیکشن ہوتی ہے اور اس میں دے اس کوٹا سسٹم اور پھر میریٹ کو بھی اس میں ہوتا ہے اس کے بعد کوٹا میریٹ ان چیزوں کو ملا کر آپ کا یہ بنتا ہے تو نو ڈاوٹ ڈاوٹ جو پلیس سرویس در پر پاکستانی ہے ایک لیس میں میرا میرا ٹاپ پے تھا اور اس کی وانے والی فندرمنٹل لیزن اس کو میرا ایکسپیدینس تھا اور اگر ایک مجھے مجھے وہ گروپ مل جاتا تو میں اپنے اپنے اس ایکسپیدینس کو جو میرا گرمائیتی سکتا but because of merit system or secondly ہمارا جو quota system ہے اس کی وجہ سے جو میرا it was my fourth choice Pakistan audit and account service so I'm very happy اور سب سے اچھی بات یہ ہے Pakistan audit and account service کی کہ you get professional involvement آپ یہاں پر you will be once I will be in office تو I will be dealing with the financial side of the public finance کی اور secondly آپ کو بہت اچھا بڑا productive time مہترہ to give to your family to give to your friends جو ہماری یہ police services in Pakistan ہے اس کے جو میری colleagues بھی ہیں یا جو میں دیکھا ہے اس کے انترہ آپ کا you have to pay the price اس کے ایک price ہے کہ آپ کو اپنی family life they are 24-hour آپ کو کوئی بھی والکہ ہمارے جنبی officers ہیں میری جو senior officers ہیں یا میری colleagues ہیں بلکہ ہماری وہاں civil services academy میں بات ہوتی تھی تو I used to tell them کہ police کی جو job ہے is 24-hour job آپ اس پر یہاں سے ہی ہے کہ آج Sunday ہے میں ہماراں میں ہماراں پہر بھی ہے نہیں ہماراً اس سنڈے میں نہیں ہماراً ویکند میں نہیں ہماراً آخری سوال آپ سے کریں گے جتنی بھی کامیابی آپ نے حاصل کی اس وقت ہماراں کیا گئے ہے کہ اس کامیابی کی کامیابی ہے ہی تو کچھ نہیں ہے کہ ہر کامیابی کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے دل کوٹا ہوا ہوا آپ نے یہاں لازمی نہیں کہ وہ عورت کوئی خاتون نہیں ہوتا وہ عورت آپ کی والدہ بھی ہو سکتا ہے نہیں وہ تو ٹھیک ہے لیکن میں یہ کہہی ہوں کہ لڑکوں کا ڈل بہت زیادہ سے ٹوٹ جاتا ہے اور وہ بدلے کے دور پر میں یہ ایک دیکھیں اور میں نے انترویو کیا ہے وہ کہتے تھے کہ مجھے مجھے جیچ کیا گیا اور مجھے دل ٹوٹا اور پھر میں نے کہا کہ میں بڑے ہوگے سی ایساس کروں گا تو آپ نے یہی سوچا تھا میں نے اس کے بعد کہ ہمارے میں ہمارے بھی بھی کھائش ہو گی اور میں سی ایساس کروں گا اچھا نہیں یہ سی ایسر کرنے کے لئے دل توڑنا وغیرہ کوئی ضرور نہیں تھا اور ایسا کچھ نہیں ہے اور جس نے کہا کہ دل ٹوٹا پھر ٹوٹا ہوا دل تو پڑھ نہیں نہیں سکتا اچھا دیر بیٹھ کے پڑھنا اور اپنا ٹائم کو منجھ کرنا تو ایسا کوئی دل نہیں ٹوٹا تھا اگر آپ خاتون کی بات کر رہے ہیں تو وہ میری بارگاہ تھی اور اپنے کے لئے آپ کی فیملی سپورٹ بہت ضروری ہوتا ہے کہ میرے پاس جب بھی تھی اور جب بھی پولیس دپارٹمنٹ میں جب تھی لاہور میں جب تھی اور اس کے بعد پھر بھی ان کا سپورٹ کرنا جو ٹائم ان کو فیملی کو دینا چاہیے آپ کو یا گھر کی کوئی رسپونسبلیٹیز آپ کو میٹ کرنی چاہیے اب وہ نہیں کر رہے ہوتے آپ study کو دے رہے ہوتے ہو دیفنیٹلی آپ کے پیرنٹس اور بھائی بہن بھائی سپورٹ کی وجہ سے ہوتا ہے تو میری تو موٹیویشن بھائی فیملی اور سپورٹ سینٹر جو ہے نا بہن بھائی شکریہ آپ کے پیشانے کے ساتھ جائے ہیں نازین کیونکہ آپ نے ایک باتوں کی بھی بھی ان کی باتوں کو اور یہ بات سچ ہے کہ اگر آپ محنت کرتے ہیں تو اس کا بھل آپ کو ضرور ملتا ہے دیفنیٹلیتا ہے اور جاتے جاتے آپ کو بتاتے چلیں کہ آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہیں بھولنا اس کے علاوہ آپ کو فیس بک پر لائک کر سکتے ہیں اور انسٹرگرام پر فولو کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ٹوٹر پر فولو کر سکتے ہیں اور اسی کے ساتھ مجھے اور عمشہ کو دیجئے اجازت لیکن عمشہ کی آخری بات عمشہ پلیز سیف رہے سیل سیٹی کے ساتھ اللہ حافظ